ہاں جیس ویڈیو کے اندر ہم پرائیویسی پالیسی پیج کے بارے میں بات کریں گے کہ آپ اپنی ویب سائٹ یا بلاگ کے لیے پرائیویسی پالیسی پیج کیسے بنائیں گے دیکھیں اگر آپ لوگوں نے گوگل ایڈسن سے اپروول لینا ہے تو آپ لوگوں کی ویب سائٹ کے اوپر پرائیویسی پالیسی کے پیج کا ہونا بہت ضروری ہے اگر آپ لوگوں کی ویب سائٹ کے اوپر پرائیویسی پالیسی کا پیج نہیں ہے اور آپ لوگ اپلائے کریں گے تو آپ لوگوں کی ویب سائٹ ریچیکٹ ہو جائے گی اگر اپرویل لینی ہے تو ویب سائٹ کے اوپر کنٹیکٹ اس تو اس کے لئے یہاں پہ میں نے ایک ویب سائٹ اوپن کی ہوئی ہے ویب سائٹ کا نام ہے پرائیویسی پالیسی جنریٹر اس ویب سائٹ کا لنک آپ کو اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں مل جائے گا یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں ایک بار بنی ہوئی ہے اور اس کے اندر آپ نے انفرمیشن فیل کرنی ہے سب سے پہلے یور کمپنی نیم اگر آپ کے پاس کوئی کمپنی ہے تو آپ کمپنی کا نیم لکھ سکتے ہیں ادر وائز اگر نہیں ہے تو یہاں پہ نیچے آپ لوگوں نے انٹر کرنا ہے یور ویب سائٹ نیم یہاں پہ آپ لوگ اپنی ویب سائٹ کا نام لکھیں گے کہ آپ کی ویب سائٹ کا نام کیا ہے تو میں جس ویب سائٹ کے لئے پرائیویسی پالیسی بنانا چاہتا ہوں اس کا نام ہے جاب ایڈورٹائزمنٹ تو میں یہاں پہ لکھ دیتا ہوں جاب ایڈورٹائزمنٹ اس کے بعد یہاں پہ یور ویب سائٹ یو آر ایل ہے تو یہاں پہ آپ اپنی ویب سائٹ کا یو آر ایل پیسٹ کریں گے اور اس کے بعد آپ نے نیکسٹ کا بٹن پریس کرنا ہے اچھا سوری پلیز انٹر در ریکوائیڈ انفرمیشن کمپنی نیم کمپنی نیم کے اندر بھی آپ جاب ایڈورٹائزمنٹ یعنی اپنی ویب سائٹ کا نام لکھ سکتے ہیں اس کے بعد ہم سکرول ڈاؤن کر کے نیچے آئیں گے اور آپ نے نیکسٹ کا بٹن پریس کرنا ہے جو ہی آپ لوگ نیکسٹ کا بٹن پریس کریں گے تو آپ کے سامنے یہ ونڈو آ جائے گی اور یہاں پر آپ سے کچھ قویسٹن پوچھے جائیں گے دو یو یوز کوکیز آن یور ویب سائٹ آپ اپنی ویب سائٹ پر کوکیز کا استعمال کر رہے ہیں یا نہیں تو میں یہاں پہ کروں گا نو اس کے بعد اس کے بعد سیکنڈ ہے دو یو شو ایڈورٹائزنگ اس کو آپ یس کریں گے اور اس کے بعد تھرڈ نمبر پہ ہے دو یو شو ایڈورٹائزنگ فرام تھرڈ پارٹیز گوگل کے علاوہ آپ تھرڈ پارٹیز کا استعمال کریں گے تو میں اس کو نو کروں گا اور اس کے بعد نیکسٹ کا بٹن پریس کرنا ہے نیکسٹ کا بٹن پریس کرنے کے بعد یہاں پہ آپ لوگ اپنی کنٹری چوز کریں گے تو میں پاکستان کرتا ہوں اس کے بعد سٹیٹ کے اندر آپ لوگ چوز کریں گے جو بھی آپ کا سٹیٹ ہے تو میں یہاں پہ پنجاب اور اس کے بعد یور ایمیل ایڈریس تو میں یہاں پہ ایمیل ایڈریس لکھ دیتا ہوں تو ایمیل ایڈریس میں یہاں سے اس ویب سائٹ کو کوپی کرتا ہوں کیونکہ میرا ایمیل ایڈریس سیم ہے کوپی کرنے کے بعد یہ ہاں پہ میں پیسٹ کر کے at the rate of gmail.com اور اس کے بعد آپ لوگوں نے generate my privacy policy اس بٹن کے اوپر کلک کرنا ہے جو ہی آپ لوگ کلک کریں گے تو تھوڑا سا ٹائم لگے گا اور آپ کی ویب سائٹ کی privacy policy generate ہو جائے گی یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں link your privacy policy یہاں پہ آپ لوگوں کو ایک link دیا گیا ہے لیکن آپ نے اس link کا استعمال نہیں کرنا ہے اگر نیچے آئیں گے تو copy text to clipboard آپ نے اس بٹن کے اوپر کلک کرنا ہے جو ہی آپ لوگ کلک کریں گے تو یہ جتنے بھی privacy policy ہے وہ ساری copy ہو جائے گی اور اس کے بعد آپ لوگوں نے اپنے بلاغر میں آ جانا ہے یہاں پہ آپ لوگوں نے pages کے اوپر کلک کرنا ہے اور یہاں پہ ایک page generate کرنا ہے تو میں یہاں پہ create new page کے یہ جو بٹن اس کے اوپر کلک کرتا ہوں سب سے پہلے اس کا یہاں سے آپ نے mood change کرنا ہے html view کرنا ہے اور یہاں پہ آپ لوگوں نے وہ جو copy کیا ہے text وہ سارا paste کر کے دوبارہ اس کو compose view کے اندر لے آنا ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہماری privacy policy generate ہو گئی ہے اور پورا ایک مکمل page بن گیا ہے اس کے بعد میں اس کو control is select all کرتا ہوں اور اس کے بعد میں یہاں سے اس کو justify کر دیتا ہوں تھوڑی سی اچھی لگے گی اور اس کے بعد پھر آپ لوگوں نے heading دینی ہے تو heading کے اندر میں title کے اندر privacy policy لکھ دیتا ہوں اور publish کے button پر کلک کر کے اس page کو آپ نے publish کر دینا ہے یہ page publish ہو جائے گا یہ دیکھیں اور اگر میں یہاں پر view کے اوپر کلک کرتا ہوں تو یہ page اس طرح ہمیں نظر آئے گا تو اس طریقے سے آپ لوگوں نے اپنی website کی privacy policy بنا لینی ہے اب اس page کو آپ نے اپنی website کے اوپر show کرنا ہے کیوں کہ یہ page یہاں پہ show نہیں ہو رہا تو اس page کو آپ نے کہاں پہ show کرنا ہے یہ دیکھیں میں نے contact us اور about us کا page یہاں پہ بنایا ہوا ہے یہ جو اوپر والی bar ہے اس کے اوپر آپ contact us رہنے دیں about us اور یہاں پہ privacy policy کو اگر آپ یہاں پہ نیچے لے آئے footer کے اندر تو زیادہ بہتر رہے گا تو میں یہاں پر ہی آپ کو ایک page add کر کے دکھاتا ہوں اس کے لئے آپ لوگوں نے layout کے اندر جانا ہے layout کے سارے options آپ کے سامنے آ جائیں گے scroll down کر کے نیچے آنا ہے اور یہاں پر آپ کو ایک option ملے گا menu of footer edit کے بٹن کے اوپر click کر کے آپ نے اس کو edit کر لینا ہے اور یہاں پہ یہ دیکھیں discover ہے میں اس کو edit کرتا ہوں اور edit کرنے کے بعد یہاں پہ میں اس کا نام دیتا ہوں privacy policy اور یہاں پہ ہم نے url paste کرنا ہے تو یہ دیکھیں یہ page ہم نے بنایا تھا یہ اس کا url ہے میں اس کو یہاں سے copy کرتا ہوں اور copy کرنے کے بعد یہاں پہ اس کو paste کر دیتا ہوں paste کرنے کے بعد save کا button press کریں گے again save کریں گے اور اس کے بعد ہم نے اپنی ویب سائٹ کو ایک دفعہ refresh کرنا ہے جو ہم ویب سائٹ کو refresh کریں گے تو footer کے اندر یہ page add ہو جائے گا scroll down کر کے نیچے جاتے ہیں یہاں پہ آپ دیکھتے ہیں privacy policy اگر اس کے اوپر کوئی click کرے گا تو آپ کے سامنے آپ کی ویب سائٹ کا privacy policy والا page open ہو جائے گا تو اس طریقے سے آپ لوگوں نے اپنی ویب سائٹ کی privacy policy بنا لینی ہے امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو سوال کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک ضرور کریں اور اگر آپ بلاغر سے بلاغر سے